نو وراتر کے آٹھویں دن کنیا پویجن کیا جاتا ہے اور ماں مہاگوری کی پویجا کی جاتی ہے ماتا مہاگوری کے وشے میں تین پرانے کتھائیں پچھت ہیں جو اس پرکار ہیں پروت راج ہمالے کے گھر جنبینے کے بعد ماں پروتی نے پتی روپ میں بھوان شیو کو پرابت کرنے کے لیے کٹھوڑ تپسے کی تھی تپسے کرتے سمیں ماتا ہزاروں ورثوں تک نراہر رہی تھی جس کے قرار ماتا کا شہیر کالا پڑ گیا تھا وہیں ماتا کی کٹھوڑ تپسے سے پرسند ہو کر بھوان شیو نے ماں پروتی کو پتنی روپ میں سکار کیا اور ماتا کا شہیر کو گنگا کی پلتر جل سے دھو کر اتن تکانتی میں بنا دیا ماتا کا روپ کو اڑوان ہو گیا جس کے بعد ماتا پروتی کے اس روپ کو مہاگوری کہا گیا ایک اور قصہ کے انصار کال راتری کے روپ میں سبیر اکسسوں کا عوض کرنے کے بعد بولے ناتھ نے دیو پروتی کو ماں کالی کہہ کر چڑھایا تھا ماتا نو تیجت ہو کر اپنی تچاہ کو پانے کے لیے کئی دنوں تک کڑی تپسے کی برہمہ جی کو اور دیا دیوی پاروٹی سے پرسندوں کا برہمہ جی نے ہمالے کے مانسورور ندی میں اسنان کرنے کی صلاح دی برہمہ جی کی صلاح کو مانتے ہیں ماں پاروٹی نے مانسورور میں اسنان کیا اس ندی میں اسنان کرنے کے بعد ماتا کا شروع گوروان ہو گیا اس لیے ماتا کے اس شروع کو مہاگوری کہا جاتا ہے ایک پورانے قطعہ کے انصار جب ماں اما ون میں تپسے کر رہی تھی تب ہی ایک سنگ ون میں بھوکا وچن کر رہا تھا ایمام گوین کی تلاش میں وہاں پہنچا یہاں دیوی اما تپسے کر رہی تھی دیوی کو دیکھ کر سنگ کی بھوک بڑھ گئی لیکن وہ دیوی کے تپسے سے اٹھنے کا انتیار کرتے ہو وہیں بیٹھ گیا اس انتیار میں وہ کافی کمجور ہو گیا دیوی جب تپسے اٹھیں تو سنگ کی تشاہ دیکھ کر انہیں اس پر بہت دیائی اور ماں نے اسے اپنا وہن بنا لیا کیونکہ ایک پرکار سے اس نے بھی تپسے کی تھی اسی لئے سنگ دیوی گوری کا وہن ہے